یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مسلمان دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے یہ سارے بت ہیں خوف کا بت پیسے کا بت میں کا بت یہ سارے بت ہیں کہ ہم میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں میرا ہمیشہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے ساری پولیسیز میں نے کی بیٹھ کے اور مجھے خیر تھوڑا دیر لگی سمجھنے کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے اتنے بڑے کرائیسز تھے لیکن میں یہ کلیر تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس ملک کی آمدری میں اضافہ کر کے حالانکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھا کے اپنی آمدری بڑھا کے اپنے ٹیکس ایشن بڑھا کے اور ڈالرز ملک میں زیادہ لاکھ ہے شروع میں اوورسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے ریٹنسز اور پھر اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے یہی طریقہ تھا اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے میں یہ ہمیشہ یہ بھی سمجھ دا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں یہ ہماری ترقی رک جاتی ہے یعنی آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ جب وار آن ٹیرر تھی یعنی کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آتی تھی چھوڑے کے انویسٹر آنے پاکستان میں پاکستان کو انہوں نے کہا most dangerous place in the world یعنی ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اپنا ملک کا تباہی کر کے رکھ دی اور کیا ملا اینڈ میں میں پھر یہ کہتا ہوں ملا کیا ہمیں اسے اور جھاڑے دو مور دو مور کا انہوں نے زلیل کیا کہ یہ دوگلے ہیں یہ یہ ہیں یعنی مجھے باحثیت پاکستانی اتنی شرمندگی ہوئی تو میں اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ compromise کرتے رہے ایک limit تھا جدر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہی نہیں مانتا میرا تو ایمان ہی نہیں مانتا کہ میں جا کے جی اس طرح کھڑا ہو جاؤں ان کے سامنے ہنسان کھڑا ہوں ان کے سامنے ہاں ہمارے اس وقت economic situation fragile ہے